بدنام پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئیس آئی کو نیا بوس مل گیا ہے پاکستانی فوج کے جنرل کمر جعوید باجوہ نے لیفٹرین جنرل نوید مقتار کو آئیس آئی کی کمان سوپی ہے نوید مقتار کراچی اور بھارت پر رودھی نون سٹیٹ ٹاکتوں پر کافی دخل رکھتے ہیں تیرہ مہینے پہلے ہٹائے گئے آئیس آئی چیف بدنام خوفیہ سنگٹھن کو ملا نیا مخیہ لیفٹرین جنرل نوید مقتار نئے آئیس آئی چیف بھارت میں سازشوں کو انجام دینے والی پاکستان کی بدنام خوفیہ ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی آئیس آئی کا مخیہ بدل دیا گیا قریب دو سبتہ پہلے سینہ پرمک بنے جنرل کمر جاوید باجوہ نے لیفٹرین جنرل نوید مقتار کو نیا آئیس آئی ڈی جی بنایا ہے آئی ڈی جی چیف لیفٹرین جنرل نوید مقتار کراچی میں ڈی جی رہ چکے ہیں سندھ پراند کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ساتھ ہی انہیں سینہ پرمک جنرل کمر جاوید باجوہ کا بھروسمن بھی مانا جاتا ہے آئی ایس آئی پرمک کو بدلہ جانا کافی اہم قدم ہے مانا جا رہا ہے کہ راجنیتک روپ سے سنویدن شیل آئی ایس آئی پرمک کے پت پر نیوکٹی سے پہلے جنرل باجوہ نے راجنیتک نیترطو سے سلحہ مشورہ بھی کیا ہے ادھر اپنے کاریکال کے پورا ہونے کے تیرہ مہینے پہلے ہی لیفنین جنرل ریزوان اکتر آئی ایس آئی چیف کے پت سے ہٹا دیے گئے انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریسیڈنٹ کے طور پر نیوکٹ کیا گیا سوتروں کے مطابق وہ سرجیکل سٹرائک کے بعد سے ہی نشانے پر تھے سینہ اور پاکستان سرکار بھارت کی کاروائی کی بھرک نہ لگنے سے ناراض تھے اور پھر اس میں پوری طرح سے پردہ ڈالنے میں ناکام ہونے کے بعد سے ان کی چھٹی کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی تھی سینہ پرموخ بنے جنرل خمر جاوید باجوا نے صرف آئی ایس آئی چیف کو ہی نہیں بدلا انہوں نے ایک ایک کر پورو سینہ پرموخ راہل شریف کے نیوکٹ کیے ہوئے دس بڑے کمانڈروں کا ٹرانسفر کر فوج کے پرموخ پدوں پر اپنے من پسند جنرلوں کو بیٹھایا ہے سمیتہ شرمہ کے ساتھ آج تک بیورو انتوں کے ایک چھوٹے سے بریک آپ گئیں بجائیں گے دیکھتے رہے آج تا موسیقی موسیقی